نیوزیلنڈ کے خلاف ہوم سیریز کے لیے صف بندی قومی سیلیکشن کمیٹی نے سترہ رکنی ٹی ٹونٹی سکارٹ کا اعلان کر دیا باور آسم قومی ٹی ٹونٹی ٹیم کی قیادت کریں گے محمد آمیر اور اماد واسیم کی باپسی دو نئے کھلاری عثمان خان اور فرحان نیاسی سکارٹ کا حصہ محمد رزوان شاہین آفیدی آزم خان فخر زمان سکارٹ میں شامل ابتخار احمد عبرار احمد باس آفریدی عرفان خان نیاسی سکارٹ کا حصہ نسیم شاہ زمان خان سائم ایوب شاداف خان اسامہ میر بھی شامل نون ٹرائولنگ رزوف میں حسیب اللہ محمد علی وسیم جونئر صاحب زادہ فرحان اور سلمان علی آخہ شامل تحریک انصاف کا احتجاج بے سوت پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گلانی بلا مقابلہ چیئرمن سینٹ منتخب نون لی کے سیدال خان بھی بلا مقابلہ ڈیپٹی چیئرمن سینٹ بن گئے تحریک انصاف کا سینٹ میں انتخابی عمل کا مکمل بائیکوٹ چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کے لیے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے پی ٹی آئی کے سینٹر کا چیئرمن سینٹ کے ڈائس کا گھیراؤ نارے بازی سینٹر عساق ڈار سینٹ میں قائد ایوان مکرر نوٹیفکیشن جاری اجلاس کے آغاز پر عساق ڈار نے نو منتخب سینیسر سے حلف لیا آزاد سینٹر فیصل وابڈا ایوان سے غیر حاضی رہے حلف نہ اٹھایا سینٹ اجلاس غیر موجنہ مدت کے لیے ملتوی اس کے سینٹرز موجود نہیں ہیں ان کی غیر موجودگی میں اس وقت کسی قسم کا چیئرمن اور نائب چیئرمن کا الیکشن انتخاب نہیں ہو سکتا جہاں الیکشن آئین کے خلاف ہوں گے ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے آرٹیکل سکسٹی سیون یہ کہتا ہے کہ کسی رکن کا نہ ہونا یا کچھ حراقین کا نہ ہونا جو ہے وہ پروسیڈنگز جو ہے ہاؤس کی ان کو انویلیڈیٹ نہیں کرتا تحریک انصاف کی چیئرمن سینٹ کے انتخاب کی مخالفت سینٹر علی زفر کہتے ہیں ایوان بالا نمکمل ہے چیئرمن اور دپٹی چیئرمن سینٹ کے انتخاب متناسے ہوگا سینٹ ہاؤس اور فیڈریشن ہے یہاں خیبر پختوخا کی نمائندگی نہیں آئین کے تحت نامکمل سینٹ میں انتخاب نہیں ہو سکتا وزیر قانون سینٹر آسم نصیر تارڑ بولے کچھ نشست خاری ہونے سے سینٹ کی کاروائی نہیں رکے گی خیبر پختوخا میں الیکشن کسی قدرتی آفت کی وجہ سے ملتوئی نہیں ہوا عدالتی حکم کے باوجود مخصوص نشستوں پر ارکان سے حلف نہیں ریا گیا الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں پر حلف تک سینٹ الیکشن روکا چیرمن سینٹ کی کی پی میں سینٹ الیکشن کرانے میں مدد کی مشروط پیشکش یوسف رضا گلانی نے کہا کی پی اسیملی میں سینٹ الیکشن کا مسئلہ حل کرا دیں گے اس معاملے پر آپوزیشن کا تعاون درکار ہوگا آزاد سینٹر کو حکومتی آپوزیشن بینچوں میں شامل ہونے کے لیے سات روز کی محلت چیرمن سینٹ نے بائیس اپریل تک آپوزیشن لیڈر کا نام طلب کر لیا چیرمن سینٹ سابق وزیراعظم زلفکار علی بھٹو کا ذکر کرتے آپ دیدہ ہو گئے وزیراعظم وزیراعالہ اور وزراکی یوسف رضا گلانی کو عہدہ سمپھالنے پر مبارک پا پاکستان میں غزائی ادم تحفظ میں اضافہ عالمی بینک نے خطرے کی کھنٹی بجا دی عالمی بینک کے مطابق پاکستان میں غزائی مہگائی زیادہ ہے غریب گھرانوں کو پچاس فیصد بچٹ خوراک پر خرش کرنا پڑتا ہے پاکستان میں تعلیم اور صحت کی خدمات تک فراہمی میں بھی کمی سفری سہولیات کی بڑتی لاکت کے باعث کل نا جانے والے بچوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ سفری لاکت میں اضافے سے علاج معالجے تک رسائی میں تاخیر کا سبب بھی بن سکتا ہے ملک بھر میں مہنگائی بدتدریش کم ہوگی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کی میڈیا سے گفتگو کہا سعودی عرب کا دورہ کامیاب رہا آئی ایم ایف سے مذاکرات کے لیے چودہ اپریل کو امریکہ جاؤں گا وفاقی وزیر خزانہ کا سبب کو ساتھ لے کر چلنے کا اعلان محمد اور انگزیب کہتے ہیں تمام سبب کی مشاورت سے کام کریں گے ایت کے بعد پانچ لاکھ ٹیکسٹوروں کی سمیں بلوک کرنے کا فیصلہ ذرائع ایف پی آر کے مطابق پی ٹی اے کی مشاورت سے چار لاکھ انڈر فائلر کی شناخت کر لی گئی ہے ایف پی آر نے ایک لاکھ نون فائلر کی شناخت کر لی ایف بی آر ایت کے بعد انکم ٹیکس جرنل آرڈر جاری کرے گا سعودی عرب کی پاکستان میں سرماکاری کا سمر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج بھی تاریخ رقم ہنڈرڈ انڈیکس پہلی بار ستر ہزار کی نفتیاتی سطح عبور کر گیا کاروبار کے دوران چھے سو چرانوے پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس ستر ہزار تین سو چودہ پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر بند ہوا گشرا بی بی کی عید سے پہلے رہائی ممکن نہ ہو سکی دوران عدد نکا کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں کی سمات خاور مانکہ کے وکیل آج بھی سیشن کورٹ میں پیش نہ ہوئے وکیل صفائی سلمان اکرمراجہ نے کہا عرض وانباسی جان بوچ کر عدالت میں پیش نہیں ہوئے سزا موتلی پر تو فیصلہ جاری کیا جا سکتا ہے سیشن شارکر جمن نے ریمارکسی مشروع سزا موتلی کیسے ہو سکتی ہے آئندہ سمات پر وکیل پیش نہ ہوا تو سزا موتلی پر فیصلہ سنا دیا جائے گا سلمان اکرمراجہ بولے رضوان ابباسی نہیں آئے تو بشرا بی بی کیا دس دن جیل میں رہیں گی عدالت نے سمات پندرہ ایفرال تک ملتبی کر دی ان بچوں اور بچوں کا کیا کچھور ہے جنہوں نے آنکھ کھولی دن ان کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور آج وہ زندگی کے اندے تپیڑوں کا مقابلہ کر رہے ہیں ہم ان دانش سکولوں کو جار دوارہ ان علاقوں میں پھیلائیں گے تاکہ غریب ترین بچے اور بچیاں وہ محسوس کر سکے جو آنی سولاق پر جو دروازے ان کا راستہ روک رہے ہیں دانش سکول کی دروازے ان کے لیے کھلے ہیں ان کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں وزیراعظم کا ایڈوکیشن ایمرجنسی ڈیکلیئر کرنے کا اعلان اسلام آباد سمیت ملک بھر میں دانش سکول کا جال بشانے کا فیصلہ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا پاکستان میں دو کروڑ ساٹھ لاکھ بچے سکول سے باہر ہیں اشرافیہ کے بچے سکول جا سکتے ہیں تو غریب کے بچے کیوں نہیں دانش سکول کے بچے دنیا بھر میں اپنی قابلیت کا اثر قائم کر رہے ہیں ملالا یوسف زیقہ وزیراعظم شہباز شریف کے نام خط کہا پاکستان میں لڑکیوں کی تعلیم ترجیحات میں سے ایک ہے ملالا فنڈ نے پاکستان میں ڈیرڑ کروڑ ڈالر سے زائد سرمایہ کاری کی ملالا فنڈ ملالا فنڈ کراچی میں ڈاکوں کا خونی کھیل تھم نہ سکا چوبیس کھنٹے کے دوران مزید چار شہری ڈاکوں کے ہاتھوں قتل غریب آباد میں ڈکیتی مضاحمت پر فائرنگ ڈاکوں نے تیس سالہ سیکیورٹی گارڈ کی جان لے لی علاقہ مکینوں کے مطابق دو ڈاکوں نے ایٹی ایم سے نکلنے والے شہریوں کو لوٹا دوسرے شہری سے موٹر ٹائیکل چھیننے کی کوشش کی نیجی سیکیورٹی گارڈ نے ایک ڈاکوں کو کمر سے پکڑ لیا ڈاکوں نے سیکیورٹی گارڈ کو گردن اور سینے میں گولیاں مار دی ساتھی سیکیورٹی گارڈ کے مطابق مقتل سیکیورٹی گارڈ وحید بلوچ لڑکانہ کا رہائشی اور دو بچوں کا باپ تھا مقتل وحید نے آش عید منانے لڑکانہ روانہ ہونا تھا کراچی میں روان سال ڈاکوں کے ہاتھوں مرنے والوں کی تعداد ساٹھ ہو گئے کراچی میٹرومیل میں ٹکیتی مضامت پر دو افراد کے قتل کیس میں پیش رفت باردات میں ملوث مبینہ ملزمان کی سیسٹیوک پوٹیجز سے تصاویر سامنے آ گئیں ایک کروڑ پینتیس لاکھ کی لوٹی گئی رقم ملزمان کے پاس نیلے شاپر میں دیکھی جا سکتی ہے ملزموں نے دیدہ دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے چہرے بھی نہ چھپائیں پولس ٹکیتی میں ملوث ملزمان کی گرفتاری میں تحال ناکام پاکستان میں آج عید کا چاند نظر آنے کے قوی امکانات محکمہ موسمیات کے مطابق ملک اکثر حصوں میں مطلع صاف ہوگا آج شام تک چاند کی عمر تقریباً بیس گھنٹے ہو جائے گی مرکزی رویت حلال کمیٹے کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹا میں زونل کمیٹیوں کے اجلاس ہوں گے ساوڈی عرب سمیت خلیجی ممالک میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا اید الفطر کل ہوگی عید کی تیاریاں فائنل راؤنٹ میں داخل بازاروں میں رش بھاؤ تاؤ شاری کسی کے میچنگ ٹوریوں کی تلاش ہے تو کوئی ریولری خریدے میں مصوف بناو سنگھار کے لیے بیوٹی پالرز اور سیلونز پر بھی شہریوں کا رش مہدی کے سٹالز پر رات گئے تکران کے رہیں گی میٹھی عید کے منیو بھی فائنل ہو گئے خواتین سوئیاں، شیر خورمہ، رسملائی اور شاہی ٹکڑے بنانے کی ترکیب سیکھ لی میٹھی عید ابائی علاقوں میں منانے کے لیے پردیسیوں کی واپسی اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور اور کوئیٹا کے بس انڈوں پر رش ٹرانسپورٹرز کی چاندی ایوی کے نام پر قرائے بڑھا دیئے اوورچارجنگ کے ساتھ اوورلوڈنگ بھی کرنے لگے ریلوے سٹیشنز پر بھی عوام کا رش کسی کو برث کی تلاش تو کسی کو سیٹ بھی نہ ملی ملک کے بڑے شہر خانی شہراؤں پر بھوک آلم باکمار لوگ لا جواب سروس پی آئی کی جدہ سے لاہور آنے والی پرواز پی کے نو سو ساتھ منسوخ کر دی گئی مسافر جدہ ایرپورٹ پر بے بسی کی تصویر بنے کھڑے رہ گئے مسافروں کا کہنا ہے کہ اپنوں میں عید گزارنے کے خواب چکنا چور ہو گئے پی آئی حکام کے مطابق پی کے نو سو ساتھ اب گیارہ اپریل کو لاہور کے لیے روانہ ہوگی ریلوے مسافروں کے لیے اچھی خبر اید الفطر کے تین دن کھڑائیوں میں پچیس فیصد ریایت کا اعلان ترجمان ریلوے کے مطابق کھڑائیوں میں ریایت تمام مسافر ٹرینوں کی ہر کلاس کے لیے ہوگی ریایت کا اطلاق اید سپیشل ٹرینوں پر نہیں ہوگا مسیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی دل فطر پر فول پروف سیکیورٹی انتظامات کی ہدایت کہا چاند رات اور اید پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جائیں اید گاہوں مارکٹس اور شاپنگ سینٹرز میں پولیس کی اضافی نفری تائینات کی جائیں اید سے پہلے دکاندار بیدی مہم پر گامزن اشیاء ضروریہ کے دام بڑھا دیئے ٹیماتر پیاس ادرک اور لحسن کے منمانے دام وصول کرنے لگے برائلر متن اور بیف کی قیمتوں کو پر لگ گئے شہریوں کا کہنا ہے گراہ فروشک پیچھے پورا سسٹم کام کر رہا ہے دن تو تھوڑا گرم ہوا لیکن اس کی اگلی چھٹیاں جو ہیں تو وہ انجائبل ہوں گی اس میں ٹمپریچر پانچ چھ ڈگری کم ہو جائیں گے اور بارش بھی ہوگی تیز ہوایں بھی چلیں گی اور اس کے ساتھ زالہ باریکہ بھی امکان ہے تو اور اس میں سے پھر پورا ایک ہفتہ جو ہے کوئی بیس طریق تک جو ہے بہت ہی خوشگوار گزرے گا اور اس کے اگلے دن جو بھی ہیں تو اس میں بہت کوئی شدت کی گربی یا ہیٹ ویب نہیں ہے میٹھی اید کہیں تھنڈی کہیں گرم گزرے کی بہکمہ موسمیات کی کل سے ملک بھر میں بارشوں کے پیش ہوئی تیز ہواوں آنتھی اور گرچ چمک کے ساتھ بادل برسیں گے بعض علاقوں میں یارہ باریکہ بھی امکان خیبر بختوں خواہ آساد کشمیر و القرقت بلدستان میں دس سے پندرہ اپریل تک بادل برسیں گے بنجاور وولوچستان میں بارہ اپریل سے بارشیں ہوں گی کراچی سمیس سندھ بھر میں بادل تیرہ اور چودہ اپریل کو رنگ جمائیں گے دنیا بھر میں دعوتی بہرا جماعت آس عید الفطر منا رہی ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں بہرا برادری کی مساجد میں نماز عید کے اجتماعات خواتین بچوں اور بزرگوں کی بھی شرکت ملک کی سلامتی ترقی امن اور استحکام کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئے خیبر پختوں خواہ میں بھی ائر ایمولن سرویس شروع کرنے کا حصولی فیصلہ وزیر علیہ علیہ مین گنڈاپور کی زیر صدارت محکمہ صحت کا اجلاس چار ماہ میں ائر ایمولن سرویس شروع کرنے کی ہدایت صوبے کے گنجان آباد علاقوں کے لیے موٹر بائک رسپانس یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی زیر صدارت ایکسائز نارکوٹیکس کنٹرول کا اجلاس غیر ریجسٹر گاڑیوں پر قانون سازی اور منشیات پر کنٹرول کی خوشش و پرتبادلہ خیال شرجیل میمن نے کہا محکمہ ایکسائز غیر ریجسٹر گاڑیاں سڑکوں پر آنے سے روکنے کے لیے اقدامات کرے منشیات فروشی میں ملاوے سفرات سے سختی سے نمٹا جائے گا اسرائیلی فوج کی غصہ میں بمباری تھم نہ سکی چاوبرز کنٹر کے دوران مزید تیس فلسطینی شہید سیہونی فورسز کے حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد تین تیس ہزار سے تجاوز کر گئی اسرائیل فوج نے وزی خان یونس سے انقلاش شروع کر دیا فلسطینیوں کی خان یونس میں اپنے گھروں کو واپس جاری اسرائیلی بمباری سے ملوے کا دھیر بنے گھروں کی شنافت مشکل حدر آئیلنڈ کے نوم انتخب وزیراعظم نے فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا سعودی ولی اہید اور ترک صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ محمد بن سلمان اور طیب اردوان کا دو طرفہ تعلقات اور باہمی امبور پر تباتلہ خیال دونوں رہنواؤں نے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کی کوششوں پر غور کیا علاقائی صورتحال کے تناسر میں ہونے والی پیشفت کا بھی جائزہ لیا خطے میں قیام امن کے لیے کی جانے والی کوششوں پر بھی گفتگو کی گئی دونوں رہنواؤں نے ایک دوسرے کو عید الفطر کی مبارک بات بھی دی